دوستو آپ کے مائنڈ میں یہ سوال کبھی تو ضرور آیا ہوگا کہ مسلم ہسٹری کے سب سے طاقتوری عدیانی حضرت علی شیر خدا شہید کیسے ہوئے تھے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں یہی جانتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دراصل یاروں جب حضرت علی نے خلافت کی گدی سنبھالی تو یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کے دشمنوں نے مسلمانوں سے لڑنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے کھلے آم لڑنے کی وجہ خود مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں گھج جایا کرتے تھے اور اندرونی طور پر مسلمانوں کی فوج کو کھوکلا کرتے تھے اور انہی تمام چیزوں کی وجہ سے حضرت علی کے دور میں ہی مسلم اتحاس کا پہلا سیویل وار ہوا تھا مسلمانوں کی تلوار خود مسلمان پر اُڑ گئی تھی جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کو اپنی جانے گوانی پڑی تھی یاروں آپ کو بتا دیں کہ سیویل وار ختم ہونے کے بعد بھی خارجیوں کی ساجشیں بڑھتی رہیں ان ساجشوں کی آگ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ ایک دن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو عبد الرحمان ملجم نام کے خارجی نے ایک زہرہ لوت تلوار سے حضرت علی پر حملہ کر دیا اور اسی زخم کی وجہ سے حضرت علی شہر خدا شہید ہو گئے تھے